موسیقی جی تو سٹوڈنٹس کیا حال چالیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ایک بہت ہی بیوٹی فول ہے سٹائل آپ لوگوں کے ساتھ ایزی سی ٹیکنیکز کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو ویڈیو آپ نے کہیں سکپ نہیں کرنا ہے لاست تک ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے پارٹی ہیسٹائل بنانے جا رہے ہیں اس لئے ہم لوگ کوئی سٹفنگ وغیرہ یوز نہیں کریں گے جسٹ ہم روٹس کے اندر اندر ٹائٹ والی بیکومن کر کے سپریے کی مدد سے اس کو اچھے سے فکس کر دیں گے موسیقی 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 اور اب یہاں پر ہم پونی اس طرح سے ایک بنا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے بیک سے آپ سٹریٹ رکھ سکتے ہو بند بنا سکتے ہو یا کسی بھی طرح سے آپ اس کو سیٹ کلز وغیرہ کر کے کر سکتے لیکن ہم تھوڑا سا بچوں والا سٹائل بنا رہے ہیں تو بچیوں والا سٹائل بنا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم لوگوں نے پونی بنا کر اور اسے اوپر کی سائٹ پر بوبی پین اس طرح سے پلائی کرنی ہے کہ وہ ایسے دیکھے کہ جیسے ہائی پونٹیل ہے اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بال ہے وہ کافی لیند ہی دیکھتے ہیں کیونکہ نیچے والے بال ہمارے اوپر ہوں گے تھوڑے سے بال ہماری اس طرح سے سٹیپس میں آ جائیں گے جس سے کلز چپ ہم کریں گے تو وہ ان کی ڈیریکشن ایک لیند کی نہیں ہوگی اوپر نیچے کلز ہوگی نہیں اس کی مدد سے والیوم بہت اچھا آئے گا تو اب ہم یہ اپنے جو ہمارا کون آئیرن ہوتا ہے اس کی مدد سے سٹیپ بے سٹیپ کلز کرنے والے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے فرنٹ کی لیئرز آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہمیں باہر کی سائٹ پہ ہمیشہ سٹیٹ کرنا چاہیے ایدر وائز آپ کو پتہ ہے وہ فیس پہ نہیں گی رہے ہیں ان کی ڈیریکشن باہر کی طرف آپ رکھ لیں اور اب آپ دیکھیں کہ ہماری جو پونی ہے وہ کسی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اس میں کافی فلفی اور جسن کے بال کافی کم تھے تو وہ کافی زیادہ اس میں والیوم کریئٹ ہو چکے اور تھوڑا سا والیوم پورڈر آپ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہو کہ آپ یہ کیا یوز کر رہی ہیں تو یہ ایک ڈسٹ پاورڈر ہے اگیوہ کا اگر آپ کو چاہیے تو سکرین پر آپ کو نمبر مل جائے گا آپ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہو آپ اپنی جو آپ کی بیکوں میں نہیں تھہر رہی ہوتی ہے یا آپ کے کلز لونگ لاسٹنگ نہیں رہ رہتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم ہو آپ اس اگیوہ کے جو ڈسٹ پاورڈر ہے اس کے ساتھ آپ ڈرائی شیمپو کا بھی کام کرے گا اگر سکیلپ آپ کا بڑا اویلی ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا اس کو پاورڈر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کافی زیادہ بال ڈرائی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈرائی ہونے کے وجہ سے آپ کی گرپ میں بہت جلدی آ جاتا ہے